یوں تو انسانوں کو نفسیاتی اعتبار سے بڑے جانوروں سے زیادہ خطرہ رہتا ہے یا کس دنیا میں کچھ ایسے ننے جاندار بھی موجود ہیں جو کہ شاید بڑے جانوروں کی نسبت زیادہ بھیانک ہوتے ہیں آج ہم آپ کو پانچ ایسے ننے مگر انتہائی خطرناک کیورے مکوروں کے بارے میں بتائیں گے جو انسانوں کے لیے چرپی پھلتی موت ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے سب سے پہلے ملی ہے دنیا کے سب سے بڑے کیلوں میں ایک کیلہ جائنٹ وارٹر بگ سے جو طالعب ندی اور جھیلوں میں اکثر پایا جاتا ہے اس کے لمبائی تقریباً تین سے چار آنچ تک ہو سکتی ہے جائنٹ وارٹر بگ کے پاس بہت طاقتور ڈنک موجود ہوتا ہے جو اپنی خوراک حاصل کرنے اور اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے یہ زیادہ در پانی میں رہنے والے چھوٹے کیلوں اور چھوٹی مچھلیوں کو ہی کھا کر زندہ رہتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے اپنے ڈنک سے ناقابلے برداشت تکلیف پیدا کرتے ہیں اپنے سکسر لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں تو ضرور دیکھی ہوگی جو عام طور پر گھروں کھیتوں یا کہیں بھی عام جوگوں پر موجود ہوتی ہیں اور یہ عام طور پر انسانوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں جس سے زیادہ تر درد نہیں ہوتا لیکن آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ اس کی ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جس کی رنگت کالے رنگ کی ہوتی ہے جس کے کاٹنے سے نہایت بھیانک درد ہوتا ہے اتنا بھیانک درد کہ انسان کو لکوا مار جاتا ہے جس سے اس شخص کی موت واقع ہو سکتی ہے اس کے ایک بار کٹنے سے اس کا درد چوبیس کے انٹے تک رہ سکتا ہے اور اس کی رفتار عام چونٹیوں سے دگنا ہوتی ہے اس لئے اس کا نام بولٹ آنٹ رکھا گیا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے ڈنک کا علاج ابھی تک نہیں بن پایا اب جس چیز سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ بے حد ہی خطرناک ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کو محض ایک بار چھو لینے سے ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کا نام ہے نیو گینیا فلیٹ وارم یہ کیڑا دیکھنے میں جوک جیسا لگتا ہے اور اس کی بھی لمبائی دو سے تین اجھ تک ہو سکتی ہے یہ کیڑا یو ایسے کی ساؤت فلوریڈا ریاست میں پایا جاتا ہے یہ کیڑا وہاں کے انسانوں کے لئے چلتی پھتی موت ہے اس کیڑے کو ٹچ کرنا یعنی کہ موت کو دعوت دینا ہے اس کے کسی بھی حصے کو انسان ٹچ کر لے تو موت واقع ہو سکتی ہے اس کی وجہ اس کے جسم سے ہر وقت خارج ہونے والا لبلبا ہے یہ لبلبا انسان کے جسم میں تیزی سے پھیلتا ہے اس کا یہ لبلبا نہ صرف انسانوں بلکہ پیڑ پودوں کو بھی کافی نقصان پہنچاتا ہے اور اس میں کسی بھی انسان کو پیرالائز کرنے کی طاقت بھی موجود ہوتی ہے اگر آپ کو یہ کلیرہ نظر آئے تو فوراں وہاں سے بھاگ جائیے ملی اس دنیا کی عجیب کلیرے سے اس کے اوضر سب سے زیادہ انسانوں کے لئے خطرناک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ انسان کے اندر چھوٹے چھوٹے سراغ کر کے اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے کئی کیسز ایسے بھی ملتے ہیں کہ جسم میں کب اور کیسے داخل ہوا متاثر شخص کو اس کا علم نہیں ہو پاتا یہ کیلہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر انسان کا گوشت اور خون پی کر زندہ رہتا ہے یہ کیلہ انسان کے شریر میں دو ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے اور انسانی گوشت ہی اس کی بنائدی خضا ہوتی ہے کئی معاملات میں دکھا گیا ہے کہ متاثر شخص اس کیلے کی مومنٹ کو محسوس بھی کر سکتا ہے ساتھ ہی بتا دیں کہ اگر یہ مریض کے جسم میں مرنے سے پہلے انڈے دے رہے تو اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں زخم اور خطرناک انفیکشن ہو سکتا ہے سچ میں سے دنیا کا سب سے خطرناک کیلہ مانا جاتا ہے یہ چھوٹا سا خوبصورت نظر انوارا کیلہ دنیا کا تیسرا سب سے خطرناک کیلہ مانا جاتا ہے یہ ننہ قاتل نورت یو ایسے میں پائے گیتا ہے جس کا رنگ ہرا ہوتا ہے اور اس کی دم دو حصوں میں بڑی ہوتی ہے خطرہ محسوس ہوتے ہی یہ اپنے جسم سے عجیب طرح کا تضاہ پھیکتا ہے اس وجہ سے کوئی بھی جانور اس کی پاس آنے سے ڈرتا ہے بتا دیں کہ اس کے جسم کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے اس نے ہرے رنگ کی چادر لی ہو اور نہایت عجیب طرح کا کیٹر پلر ہے آپ کو ان کیڑوں کے مطلق کیا کہنا ہے نیچے کمیٹس میں ضرور کہیے گا موسیقی